پھروج پہلا باب اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یاکوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں روبن، شماؤن، لاوی، یہودہ، اشکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتالی، جد، آشر اور سب جانے جو یاکوب کے سلب سے پیدا ہوئیں ستر تھیں اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مرمٹے اور اسرائیل کے اولاد برومند اور کسیرال تعداد اور فراوان اور نہائیت زوراور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو اسرائیل ہم سے زیادہ اور کبھی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں تانہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو پھر وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑے اور ملک سے نکل جائیں اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں سو انہوں نے فراون کے لیے زخیرہ کے شہر پتوم اور رمسیس بنائے اور انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنے ہی زیادہ بھڑتے اور پھیلتے گئے اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کر کے ان سے کام کرایا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارہ اور اینٹ بنوا بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے جن میں ایک کا نام صفرا اور دوسری کا نام فوہا تھا باتیں کی اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھی سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلوا کر ان سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا دائیوں نے فیراؤن سے کہا عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بھڑتے اور بہت زبردست ہو گئے اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈرین اس نے ان کے گھر آباد کر دیئے اور فیراؤن نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاقیدن کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریہ میں ڈال دینا اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا خروج دوسرا باب اور لاوی کے گھرانہ کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیعہ کیا وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھپا کر رکھا اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریہ کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فیراؤن کی بیٹی دریہ پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریہ کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں تاب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے تب اس کی بہن نے فیراؤن کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلالاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا جا وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلالائی فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا میں تجھے تیری عجرت دیا کروں گی وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فیراؤن کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشکتوں پر اس کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں مار پیچ کر رہے ہیں تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تُو آپ نے ساتھی کو کیوں مارتا ہے اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا کیا جس طرح تُو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا جب فیرون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے پر موسیٰ فیرون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا وہاں وہ ایک کونے کے نزدیک بیٹھا تھا اور مدیان کے کاہن کی سات بیٹیاں تھیں وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر کٹھڑوں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھید بکریوں کو پلائیں اور گڑریے آ کر ان کو بھگانے لگے لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھید بکریوں کو پانی پلائیں اور جب وہ اپنے باپ رویل کے پاس لوٹی تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آگئیں انہوں نے کہا ایک مصری نے ہم کو گڑریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھید بکریوں کو پلائیں اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے تم اسے کیوں چھوڑ آئیں اسے بلالاؤ کہ روٹی کھائے اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا تب اس نے اپنی بیٹی سفورہ موسیٰ کو بیعہ دی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور موسیٰ نے اس کا نام جرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی گلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے اور ان کا رونا جو ان کی گلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا اور خدا نے ان کا کراہنا سنا اور خدا نے اپنے اہد کو جو ابراہام اور ازہاق اور یاکوب کے ساتھ تھا یاد کیا اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا خروج تیسرا باب اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورپ کے نزی لے آیا اور خدا من کا پریشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شولہ میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی جب خدا من نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہام کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا ہوں موسیٰ نے اپنا مو چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا اور خداون نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں دیکھ بانی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے سو اب آ میں تجھے فیراؤن کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فیراؤن کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تُو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کروگے تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں سو تُو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تُو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداون تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام کے خدا اور اضحاق کے خدا اور یاکوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے ابتک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خداون تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام اور اضحاق اور یاکوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کہ نانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور وہ تیری بات مانیں گے اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خداون عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی اب تو ہم کو تین دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداون اپنے خدا کے لئے قربانی کریں اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب اجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بکشوں گا اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناو گے اور مصریوں کو لوٹ لوگے خروج چوتھا بام تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے نہ میری بات سنیں گے وہ کہیں گے خداون تجھے دکھائی نہیں دیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا لاتھی پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا تب خداون نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا وہ اس کے ہاتھ میں لاتھی بن گیا تاکہ وہ یقین کریں کہ خداون ان کے باپ دادا کا خدا ابراہام کا خدا ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا پھر خداون نے اسے یہ بھی کہا کہ تُو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گیا اس نے کہا کہ تُو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے اس نے پھر اسے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے موجزے کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے موجزے کے سبب سے یقین کریں گے اور اگر وہ ان دونوں موجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو تُو دریا کا پانی لے کر خوشک زمین پر چھڑک دینا اور وہ پانی جو دریا سے لے گا خوشک زمین پر خون ہو جائے گا تب موسیٰ نے خداون سے کہا اے خداون میں فسی نہیں نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب تُو نے اپنے بندہ سے کلام کیا بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے تب خداون نے اسے کہا کہ آدمی کا مو کس نے بنایا ہے اور کون گونگا یا بہرا یا بینہ یا اندھا کرتا ہے کیا میں ہی جو خداون ہوں یہ نہیں کرتا سو اب تُو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تُو کیا کیا کہے تب اس نے کہا کہ اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تُو چاہے یہ پیغام بھیج تب خداون کا کہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لابیوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ فسی ہے اور وہ تیری ملاقات کو آبھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا سو تُو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا مو بنے گا اور تُو اس کے لیے گویا خدا ہوگا اور تُو اس لاتھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا اور اسی سے ان موجزوں کو دکھانا تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں یترو نے موسیٰ سے کہا سلامت جا اور خداون نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہا تھے مر گئے تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا اور موسیٰ نے خدا کی لاتھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جب تُو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فیراؤن کے آگے دکھانا لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا اور تُو فیراؤن سے کہنا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹھا ہے اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور تُو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوٹھے کو مار ڈالوں گا اور راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے تب سفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی خلڑی کار ڈالی اور اسے موسا کے پاؤں پر پھینک کر کہا تُو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا تب اس نے اسے چھوڑ دیا پس اس نے کہا کہ خطنہ کے سبب سے تُو خونی دلہا ہے اور خداوند نے حارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسا سے ملاقات کر وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اسے ملا اور اسے بوسا دیا اور موسا نے حارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے موجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے تب موسا اور حارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور حارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسا سے کہی تھی ان کو بتائیں اور لوگوں کے ساتھ موجزے کیے تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا خروج پانچوں باب اس کے بعد موسا اور حارون نے جا کر فیراؤن سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لئے عید کریں فیراؤن نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے سو ہم کو اجازت دے کہ ہم تین دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لئے قربانی کریں تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا اے موسیٰ اور اے حارون تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ اور فیراؤن نے یہ بھی کہا دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو اور اسی دن فیراؤن نے بیغار لینے گئے گئے اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشہول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں تب بیگار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فیراؤن کہتا ہے کہ تم کو بھوس نہیں دینے کا تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھوس ملے وہاں سے لاؤ کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھوس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو اور بنی اسرائیل میں سے جو جو فیراؤن کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فیراؤن کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تُو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے تیرے خادموں کو بھوستو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں پر کسور تیرے لوگوں کا ہے اس نے کہا تم سب کاہل ہو کاہل اسی لئے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداون کے لئے قربانی کریں سو اب تم جاؤ کام کرو کیونکہ بھوست تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روز مرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں تھنسے ہوئے ہیں جب وہ فیراؤن کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور حارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے ملے تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداون ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے کیونکہ تم نے ہم کو فیراؤن اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونہ کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے تب موسیٰ خداون کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداون تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا کیونکہ جب سے میں فیراؤن کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا اس نے ان لوگوں سے برائی کی اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی خروج چھٹا باب تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں سراؤن کے ساتھ کیا کرتا ہوں تب وہ زور آور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا اور زور آور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا پھر خدا نے موسیٰ سے کہا میں خداون ہوں اور میں ابراہام اور ازہاق اور یاکوب کو خدا قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا لیکن اپنے یہاوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا اور میں نے ان کے ساتھ اپنا اہد بھی باندھا ہے کہ ملک کینان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دھونگا اور میں بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے آپ نے اس اہد کو یاد کیا ہے سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خدا بند ہوں اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور میں اپنا ہاتھ بھڑا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خدا بن تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں اور جب ملک کو ابراہام اور اضحاق اور یاکوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراس کر دوں گا خدا من میں ہوں اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی پھر خدا من نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فیرون سے کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے موسیٰ نے خدا من سے کہا کہ دیکھ بنی اسرائیل نے تو میری بات سنی نہیں پس میں جو نام مختون ہونٹ رکھتا ہوں فیرون میری کیوں کر سنے مصر کے بادشاہ فیرون کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں ان کے ابائی خاندانوں کے سردار یہ تھے روبن جو اسرائیل کا پہلوٹھا تھا اس کے بیٹے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی تھے یہ روبن کے گھرانے تھے بنی شمون یہ تھے یمویل اور یمین اور اوہد اور یقین اور سوہر اور ساؤل جو ایک کینانی عورت سے پیدا ہوا تھا یہ شمون کے گھرانے تھے اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی ان کے نام یہ ہیں جرسون اور کہات اور مراری اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی بنی جرسون لبنا اور سمی تھے انہی سے ان کے خاندان چلے اور بنی کہات امرام اور اظہار اور جرون اور اوزائل تھے اور کہات کی عمر 133 برس کی ہوئی اور بنی مراری محلی اور موشی تھے لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے اور امرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبد سے بیعہ کیا اس عورت کے اس سے حرون حرون موسی پیدا ہوئے اور امرام کی عمر 137 برس کی ہوئی بنی اظہار کر اور نفج اور ذکری تھے اور بنی اوزل میسائل اور السفن اور ستری تھے اور حرون نے نحسون کی بہن امن داب کی بیٹی السیبہ سے بیعہ کیا اس سے ندب اور ابھو اور الازیز اور اتمر پیدا ہوئے اور بنی کر ایسر اور الکانہ اور ابیاسف تھے اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے اور حرون کے بیٹے الازیز نے فوتیل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیعہ کیا اس سے فینحاس پیدا ہوا لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے یہ وہ حرون اور موسیٰ ہیں جن کو خدا من نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ یہ وہ ہیں جن ہونے مصر کے بادشاہ فیرون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے یہ وہی موسیٰ اور حرون ہیں جب خدا من نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کی تو یوں ہوا کہ خدا من نے موسیٰ سے کہا میں خدا من ہوں جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فیرون سے کہنا موسیٰ نے خدا من سے کہا دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنا نہیں ہوا فیرون کیوں کر میری سنے گا خروج سات من باب پھر خدا من نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فیرون کے لیے گویا خدا ٹھہرائیا اور تیرا بھائی حرون تیرا پیغمبر ہوگا جو جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا اور تیرا بھائی حرون اسے فیرون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے اور میں فیرون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور اجائب ملک مصر میں کسرت سے دکھاؤں گا تو بھی فیرون تمہاری نہ سنے گا تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا اور میں جب مصر پر ہاتھ چلا وں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا تب مصری جانیں گے کہ میں خدا ہوں موسی اور حارون نے جیسا خدا نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا اور موسی اسی برس اور حارون تراسی برس کا تھا جب وہ فیراؤن سے ہم کلام ہوئے اور خدا نے موسی اور حارون سے کہا کہ جب فیراؤن تم کو کہے کہ اپنا موجزہ دکھاؤ تو حارون سے کہنا کہ اپنی لاتھی کو لے کر فیراؤن کے سامنے ڈال دے تا کہ وہ سامنے بن جائے اور موسی اور حارون فیراؤن کے پاس گئے اور انہوں نے خداون کے حکم کے مطابق کیا اور حارون نے اپنی لاتھی فیراؤن اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سامن بن گئی تب فیراؤن نے بھی داناؤں اور جادو گروں کو بلوایا اور مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاتھی سامنے ڈالی اور وہ سامن بن گئی لیکن حارون کی لاتھی ان کی لاتھیوں کو نگل گئی اور فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نا سنی تب خداون نے موسی سے کہا کہ فیراؤن کا دل متاسب ہے وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا اب تو صبح کو فیراؤن کے پاس جا وہ دریہ پر جائے گا سو تو لبے دریہ اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا اور جو لاتھی سامپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا اور اس سے کہنا کہ خداون عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تا کہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی پس خداون یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداون ہوں دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاتھی کو دریہ کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا اور جو مچھلیاں دریہ میں ہیں مر جائیں اور اور دریہ سے تافن اٹھے گا اور مصریوں کو دریہ کا پانی پینے سے کراہت ہوگی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہ اپنی لاتھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تا کہ وہ خون اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا اور موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق کیا اس نے لاتھی اٹھا کر اسے فیراؤن اور اس کے خادموں کے سامنے دریہ کے پانی پر مارا اور دریہ کا پانی سب خون ہو گیا اور دریہ کی مچھلیاں مر گئیں اور کے اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا تب مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا پر فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی اور فیراؤن لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لئے کوئیں کھود ڈالے کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے اور جب سے خداون نے دریا کو مارا اس کے بعد سات دن گزرے خروج آٹھوہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فراؤن کے پاس جا اور اس سے کہ کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تا کہ وہ میری عبادت کریں اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈ کو سے بھر دوں گا اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈ کو سے مار گا اور دریہ بے شمار مینڈ کو سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گا میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رائت پر اور تیرے تنوروں پر اور تیرے تنوروں اور تیرے نوکروں پر چڑ جائیں گے اور خداون نے موسیٰ کو فرمایا کہ حارون سے کہ اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بھڑا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لار چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر حارون نے اپنا ہاتھ بھڑایا اور مینڈک چڑھائے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا اور جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے تب فیراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلا کر کہا کہ خداون سے شفائط کرو کہ مینڈکوں تاکہ وہ خداون کے لئے قربانی کریں موسیٰ نے فیراؤن سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری ریعت کے واسطے کب کے لئے شفائط کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفعہ ہوں اور دریا ہی میں رہیں اس تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا تاکہ تُو جانے کہ خداون ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری ریعت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے پھر موسیٰ اور حارون فیراؤن کے پاس سے نکل کر چلے گئے اور موسیٰ نے فیراؤن سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فیراؤن پر بھیجے تھے فریات کی اور خدا مند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور سب گھروں اور سہنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے فیراؤن نے دیکھا کہ چھٹکارہ مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا اور جیسا خدا مند نے کہ دیا تھا ان کی نہ سنی تب خدا مند نے موسیٰ سے کہا حارون سے کہ اپنی لاتھی بھڑھا کر زمین کی گرد کو مار تا کہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور حارون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بھڑھایا اور زمین کی گود کو مارا اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئیں اور جادو گروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو اور انسان اور ہیوان دونوں پر جوئیں چڑی رہی تب جادو گروں نے فیراؤن سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے پر فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نا سنی تب خداون نے موسی سے کہا سبح صوبر اٹھ کر فیراؤن یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رائعت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے گول کے گول بھیجوں گا اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے گول سے بھر جائے گی اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدہ کروں گا اور اس میں مچھروں کے گول نہ ہوں گے تا کہ تو جان لے کہ دنیا میں خدا من میں ہی ہوں اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا چنانچہ خدا من نے ایسا ہی کیا اور فیراؤن کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے غال کے غال بھر گئے اور ان مچھروں کے غال کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا تب فیراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لئے اسی ملک میں قربانی کرو موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہم خدا اپنے خدا کے لئے اس چیز کی قربانی کریں جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنگسار نہ کر ڈالیں گے پس ہم تین دن کی راہ بیعوان میں جا کر خدا وند اپنے خدا کے لئے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے فیراؤن نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تا کہ تم خدا وند اپنے خدا کے لئے بیعوان میں قربانی کرو لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لئے شفاعت کرنا موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خدا سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے غول فیراؤن اور اس کے نوکروں اور اس کی رائعت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں فقط اتنا ہو کہ فیراؤن آگے کو دگا کر کے لوگوں کو خدا کے لئے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے اور موسیٰ نے فیراؤن کے پاس جا کر خدا سے شفاعت کی خدا نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور اس نے مچھروں کے غولوں کو فیراؤن اور اس کے نوکروں اور اس کی رائعت کے پاس سے دور کر دیا یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا پر فیراؤن نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا پروج نومہ باب تب خدا نے موسیٰ سے کہا فیراؤن کے پاس جا کر اس سے کہ کہ خدا من عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تا کہ وہ میری عبادت کریں کیونکہ اگر تو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے تو دیکھ خدا من کا ہاتھ تیرے چوپائوں پر جو کھیتوں میں ہیں یعنی گھوڑوں گدھوں اونٹوں گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی اور خدا من اسرائیل کے چوپائوں کو مصریوں کے چوپائوں سے جدہ کرے گا اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا اور خدا من نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خدا من اس ملک میں یہ ہی کام کرے گا اور خدا من نے دوسرے دن ایسا ہی کیا اور مصریوں کے سب چوپائے مر گئے لیکن بنی اسرائیل کے چوپائوں میں سے ایک بھی نہ مرا چنانچہ فیراؤن نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چوپائوں میں سے ایک بھی نہیں مرا ہے لیکن فیراؤن کا دل متاسب تھا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا اور خدا من نے موسی اور حارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راک اپنی مٹھیوں میں لے لو اور موسی اسے فیراؤن کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصریوں کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوڑے بن جائے گی سو وہ بھٹی کی راک لے کر فیراؤن کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسی نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوڑے بن گئی اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسی کے آگے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ جادوگر اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور خدا نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے جیسا خدا نے موسی سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی پھر خدا نے موسی سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فیراؤن کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہ کہ خداون عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تا کہ وہ میری عبادت کریں کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رائت پر نازل کروں گا تا کہ تُو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے اور میں نے تو ابھی ہاتھ بھڑا کر تجھے اور تیری رائت کو وبا سے مارا ہوتا اور تُو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا پر میں نے تجھے فیل حقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تا کہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے کیا تُو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا دیکھ میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے پس آدمی بھیج کر اپنے چوپائوں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں اور وہ ہلاک ہو جائیں گے سو فیراؤن کے خادموں میں جو خداون کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور چوپائوں کو گھر میں بھگا لے آیا اور جنہوں نے خداون کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپائوں کو میدان میں رہنے دیا اور خداون نے موسیٰ میں انسان اور ہیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گرے اور موسیٰ نے اپنی لاتھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداون نے رہد اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی اور خداون نے ملک مصر پر اولے برسائے پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے کیا انسان کیا حیوان سب کو مارا اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا مگر جشن کے علاقہ میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے تب فیراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر ان سے کہا میں نے اس دفعہ گناہ کیا خداون صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں خداون سے شفاعت کرو کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا اور میں تم کو جانے دوں گا اور تم اب رکے نہیں رہو گے تب موسیٰ نے اسے کہا میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداون کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور رہد موقوف ہو جائے گا اور اولے بھی پھر نہ پڑیں گے تاکہ تُو جان لے کہ دنیا خداون ہی کی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تُو اور تیرے نوکر اب بھی خداون خدا سے نہیں دروگے پس سن اور جو کو تو اولے مار گئے کیونکہ جو کی بالیں نکل چکی تھی اور سن میں پھول لگے ہوئے تھے پر گہوں اور کھٹیا گہوں مارے نہ گئے کیونکہ وہ بھڑے نہ تھے اور موسیٰ نے فیراؤن کے پاس شہر کے باہر جا کر خدا ون کے آگے ہاتھ پھیلائے سو رہد اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی جب فیراؤن نے دیکھا کہ می اور اولے اور رہد موقوف ہو گئے تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا اور فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خدا من نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا خروج دسوہ باب اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جا کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے تا کہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے اور تم جان لو کہ خدا من میں ہی ہوں اور موسیٰ اور حارون نے فیراؤن کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خدا من عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچہ بننے سے انکار کرے گا میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیا لے آؤں گا اور وہ زمین کی سطحہ کو ایسے ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی اور ایسا تیرے اباؤ اجزاد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا اور وہ لوٹ کر فیراؤن کے پاس چلا گیا تب فیراؤن کے نوکر فیراؤن سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لئے تھندہ بنا رہے گا ان لوگوں کو جانے دے تا کہ وہ خدا تب موسیٰ اور حارون فیراؤن کے پاس پھر بلا لئے گئے اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خدا من اپنے خدا کی عبادت کرو پر وہ کون کون ہیں جو جائیں گے موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے تب اس نے ان کو کہا کہ خدا من ہی تمہارے ساتھ رہے میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا خبردار ہو جاؤ اس میں تمہاری خرابی ہے نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا سو تم مرد ہی مرد جا کر خدا من کی عبادت کرو کیونکہ تم یہی چاہتے تھے اور وہ فیراؤن کے پاس سے نکال دیے گئے تب خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بھڑا تا کہ ٹڈیڈیاں ملک مصر پاس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاتھی بھڑائی اور خدا من نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئی اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرہ کیا اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا ایسا کہ ملک میں اندھیرہ ہو گیا اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میبوں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی تب فیراؤن نے جلد موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہ میں خداون تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں سو فقط اس بار میرا گناہ بکشو اور خداون اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے سو اس نے فیراؤن کے پاس سے نکل کر خداون سے شفاعت کی اور خداون نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیو کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلزم میں ڈال دیا اور مصر کی حدود میں ایک ڈدی بھی باقی نہ رہی پر خداون نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف پھڑا تاکہ ملک مصر میں تاریخی چھا جائے ایسی تاریخی جسے ٹٹول سکیں اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بھڑایا اور تین دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریخی رہی تین دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا تب فیراؤن نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداون کی عبادت کرو فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداون اپنے خدا کے آگے قربانی کریں سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک خور تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ ان ہی میں سے ہم کو خداون اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا اور جب تک ہم وہاں پہنچنا جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداون کی عبادت کرنی ہوگی کیونکہ خداون نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا اور فیراؤن نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہے پھر میرا مو دیکھنے کو مت آنا کیونکہ جس دن تُو نے میرا مو دیکھا تُو مارا جائے گا تب موسیٰ نے کہا کہ تُو نے ٹھیک کہا ہے میں پھر تیرا مو کبھی نہیں دیکھوں گا خروج گیاروان باب اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ میں فیراؤن اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقینا تم سب کو یہاں سے بالکل نکال دے گا سو اب تُو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے اور خداون نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فیراؤن کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا اور موسیٰ نے کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا اور ملک مصر کے سب پہلوٹے فراؤن جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک اور سب چوپائوں کے پہلوٹے مر جائیں گے اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتہ بھی نہیں بھونکے گا تا جان لو کہ خدا من مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگو ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل اور تیرے سب پیرو بھی نکلیں اس کے بعد میں نکل جاؤں گا یہ کہ کر کہ وہ بڑے تیش میں فیراؤن کے پاس نکل کر چلا گیا اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تا کہ اجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں اور موسیٰ اور حارون نے یہ کرامات فیراؤن کو دکھائیں اور خدا من نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا خروج بار ماں باب پھر خدا من نے ملک مصر میں موسیٰ اور حارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لئے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو پس اسرائیلیوں دن ہر شخص اپنے عبائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے ایک برہ لے اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لئے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا تمہارا برہ بے عید اور یک سالہ نر ہو اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے اور تم اسے اس مہینے کی چودویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے زبا کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوں اور اس کی چوکھت پر لگا دیں اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں اسے کچھا یا پانی میں اُبال کر ہرگز نہ کھانا بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی ازا سمیت آگ پر بھون کر کھانا اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاتھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فصہ خداون کی ہے اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا میں قداون ہوں اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے اور وہ دن تمہارے لئے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداون کی عید کا دن سمجھ کر ماننا تم اسے ہمیشہ کی رسم کر اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا سات دن تک تم بے خمیری گھر سے باہر کر دینا اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے سات دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کٹ ڈالا جائے گا اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمہ ہو اور سات دن بھی مقدس مجمہ ہو ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے فقط یہی کیا جائے اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عیب منانا کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لوں گا اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل منانا پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کی شام سے اکیس تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا سات دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پدائش اسی ملک کی ہو اسرائیل کی جماعت سے کار ڈالا جائے گا تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی رکھنا تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فسا کا برہ زبا کرنا اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا دبونا اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوں پر لگا دینا اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے جب خدا وند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداون کی فسا کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداون نے موسیٰ اور حارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور آدھی رات کو خداون نے ملک مصر کے سب پہلوٹھوں کو فیراؤن جو اپنے تخص پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹھے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹھے تک بلکہ چوپائوں کے پہلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا اور فیراؤن اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں بڑا کوہرام مچا کیونکہ ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ اور جیسا کہتے ہو جا کر خداون کی عبادت کرو اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھی بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرنا اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تا کہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے سو ان لوگوں نے اپنے پر دھر لیا اور بنی اسرائیل نے موسی کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لئے اور خدا من نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا اور بنی اسرائیل نے رامسی سے سکا ست پیدل سفر کیا اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی چھے لاکھ مرد تھے اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سب چوپائے ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس گندے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے اور ان چار سو تیس برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداون کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا یہ وہ رات ہے جسے خداون کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لائیا خداون کی یہ وہ ہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے پھر خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہ فرسا کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے نہ کھانے پائے لیکن اگر کوئی شخص کسی کا ذرخرید غلام ہو اور تو نے اس کا خطنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم تب وہ پاس آ کر فسا کرے یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پدائش ہے پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیج مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسی اور حارون کو فرمایا ویسا ہی کیا اور ٹھیک اسی روز خداون بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا خروج تیر ماباب اور خداون نے موسی کو فرمایا کہ سب پہلوٹھوں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ میرے ہیں اور موسی نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو گلامی کا گھر ہے نکلے کیونکہ خداون اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لیا اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے تم ایبیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو سو جب خداون تجھ کو کینانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور ہیویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اور جس میں دود اور شہد بہتا ہے تو تُو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا سات دن تک تو تُو بے خمیری روٹی کھانا اور ساتھ میں دن خداون کی عید منانا بے خمیری روٹی ساتوں دن کھائی جائے اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے اور تُو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداون نے میرے لئے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کیونکہ خداون نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا پس تُو اس رسم کو اسی وقت موئین میں سال با سال مانا کرنا اور جب خداون اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی تجھ کو کینانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے تو تُو پہلوٹھی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹھوں کو خداون کے لئے الگ کر دینا سب نر بچے خداون کے ہوں گے اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا اور اگر تُو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹھے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا اور جب آئندہ زمانہ میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو تو اسے یہ جواب دینا کہ خداون ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزور بازو نکال لیا اور جب فیراؤن نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداون نے ملک مصر میں انسان اور ہیوان دونوں کے پہلوٹھے مار دیئے اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداون کے آگے قربانی کرتا ہوں لیکن اپنے بیٹوں کے سب پہلوٹھوں کا فدیہ دیتا ہوں اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں کیونکہ خداون اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لیا اور جب فیراؤن نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خداون ان کو فلسطیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے اور موسی یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے بیابان کے کنارے ایتام میں دیرہ کیا اور خدا مند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور راست کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا تا کہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں وہ بادل کا ستون خروج چودوہ باب اور خدا مند موسی سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی اخریت کے مقابل بال سفون کے آگے دیرے لگائیں اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے دیرے لگانا فیراؤن بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آکر بیابان میں گھر گئے ہیں اور میں فیراؤن کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا اور میں فیراؤن اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا اور مصری جان لیں گے کہ خدا مند میں ہوں اور انہوں نے ایسا اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے چھے سو چنے ہوئے اور خداون نے مصر کے بادشاہ فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے اور مصری فوج نے فیراؤن کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی اخریت کے پاس بال سفون کے سامنے دیرہ لگا رہے تھے جالیا اور جب فیراؤن نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہائیت خوف زدہ ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی اور موسی سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تُو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے تُو نے ہم سے یہ کیا کیا ہم کو مصر سے نکال لیا کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا تب موسی نے لوگوں سے کہا درو مت چپ چاپ کھڑے ہو کر خداون کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی عبد تک نہ دیکھو گے خداون تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے اور خداون نے موسی سے کہا کہ تُو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ وہ آگے بڑھیں اور تُو اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر دے اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے اور دیکھ میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے اور میں فیراؤن اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا اور جب میں فیراؤن اور اس کے اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیل لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیل لشکر کے بیچ میں ہو گیا سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرہ بھی تو بھی رات کو اسے روشنی رہی پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے پھر موسا نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بھڑایا اور خدا من نے رات بھر تند پور بھی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خوشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا اور مصریوں نے تاقب کیا اور فیراؤن کے سب گھوڑے اور رت اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے اور رات کے پچھلے پہر خدا من نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا سو ان کا چلنا مشکل ہو گیا تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں کیونکہ خدا من ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بھڑھا تا کہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بھڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے اور خدا من نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہبالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرب کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا سو خدا من نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خدا من نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی اور وہ لوگ خدا من سے ڈرے اور خدا من پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے خروج پندرمہ باب تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خدا من کے لئے یہ گیت گیا اور یوں کہنے لگے میں خدا من کی سنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا خدا من میرا زور اور راگ ہے وہ ہی میری نجات بھی ٹھہرا وہ میرا خدا ہے میں اس کی بھڑائی کروں گا وہ میرے باپ کا خدا ہے میں اس کی بزرگی کروں گا خدا من صاحب جنگ ہے یوہوہ اس کا نام ہے فیراؤن کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیدہ سردار بہر کلزم میں غر خوئے گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا وہ پتھر کی مانند تیہ میں چلے گئے اے خدا مند تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے اے خدا مند تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے تُو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہوبالا کرتا ہے تُو اپنا کہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے تیرے نتھنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا دشمن نے تو یہ کہا تھا کہ میں پیچھا کروں گا میں جا پکڑوں گا میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے مابودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدھا کے سبب سے روب بالا اور صاحب کرامات ہے تو نے اپنا دہنہ ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے قومیں سن کر تھرا گئی ہیں بنی ہے عدوم کے رئیس حیران ہیں معاب کے پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے کینان کے سب باشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں خوف و حراس ان پر تاری ہے تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حص حرکت ہیں جب تک اے خدا مند تیرے لوگ نکل نہ جائیں جب تک تیرے لوگ جن کو تُو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں تُو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراس کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا تُو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تُو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے اے خداوند وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے خداوند عبدالعباد سلطنت کرے گا اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فیراؤن کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لیا لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے تب حارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلیں اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی خداوند کی حمد سنہ گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا پھر موسی بنی اسرائیل کو بہر کلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چلتے ہوئے تین دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کروا تھا اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا تب وہ لوگ موسی پر بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پیئیں اس نے خداون سے فریاد کی خداون نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا وہیں خداون نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداون اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خداون تیرا شافی ہوں پھر وہ ایلیم میں آئے جہاں پانی کے بارہ چشمے اور خجور کے ستر درخت تھے اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے دیرے لگائے خروج سولما باب پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جمائد ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی پندھرمی تاریخ کو سین کے بیابان میں اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جمائد موسیٰ اور حارون پر بڑھ بڑھانے لگی اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداون کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمے کو بھوکا مارو تب خداون نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونہ ہوگا تب موسیٰ اور حارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو وہ خداون ہے اور سب کو تم خداون کا جلال دیکھو گے کیونکہ تم جو خداون پر بڑھ 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 اسے وہ سنتا ہے اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑھ 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 موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداون تم کو کھانے کو گوشت اور سب کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا کیونکہ تم جو خداون پر بڑھ بڑھ اسے وہ سنتا ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے تمہارا بڑھ 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 ہم پر نہیں بلکہ خداون پر ہے پھر موسیٰ نے حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری سن لیا ہے اور سب کو تم روٹی سے سیر ہوگے اور تم جان لوگے کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیرے آئیں کہ ان کی خیمہ گا کو ڈھانک لیا اور سب کو خیمہ گا کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوک گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے تب موسی نے ان سے ہے سو خدا من کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی قص ایک عمر جمع کرنا اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے دیرے میں ہوں چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا اور جب انہوں نے اسے عمر سے نہ پا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی بلکہ بازوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہر صبح کو اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی یعنی فیکس دو عمر اور جمائت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا اس نے ان کو کہا کہ خداون کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداون کا مقدس سبت ہے جو تم کو پکانا ہو پکالو اور جو اُبال نہ ہو اُبال لو اور وہ جو بچ رہے اسے اپنے لیے سب تک محفوظ رکھو چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اسے سب تک رہنے دیا اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے اور موسیٰ نے کہا کہ آج اسی کو کھاؤ کیونکہ آج خداون کا سبت ہے اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا چھے دن تک تم اسے جمع کرنا پر ساتھ ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے پر ان کو کچھ نہیں ملا تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہوگے دیکھو چونکہ خداون نے تم کو سبت کا دن دیا ہے اس لیے وہ تم کو چھٹے دن دو دن کا کھانا دیتا ہے سو تم اپنی اپنی جگہ رہو اور ساتھ میں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے چنانچہ لوگوں نے ساتھ میں دن آرام کیا اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دانے کے بیچ کی طرح سفید اور حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک عمر بھر کر اپنی نسل کے لئے رکھ لو تا کہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لائی اور موسیٰ نے حارون سے کہا ایک مرتبان لے اور ایک عمر من اس میں اور جیسا خدامن نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق حارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تا کہ وہ رکھا رہے اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے یعنی چالیس برس تک من کھاتے رہے الغرض جب تک وہ ملک کینان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے اور ایک عمر ایفہ کا دسما حصہ ہے خروج ستار ماباب پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداون کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفدیم میں آ کر دیرہ کیا وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا وہاں وہ لوگ موسی سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے موسی نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداون کو کیوں آزماتے ہو وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی سو وہ لوگ موسی پر بڑھ بڑھانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور ہمارے چوپائیوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لائیا موسی نے خداون سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں وہ سب تو ابھی مجھے سنگسار کرنے کو تیار ہیں خداون نے موسی سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے اور جس لاتھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پیئیں چنانچہ موسی نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا اور اس نے اس جگہ کا نام میسا اور میربا رکھا کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں تب امالیکی آ کر رفہ دیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے اور موسی نے یشو سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ اور میں کل خدا کی لاتھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا سو موسی نے حکم کے مطابق یشو امالیکیوں سے لڑنے لگا اور موسی اور حارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور جب تک موسی اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے موسی کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسی کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا اور حارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھ کو سنبھالے رہے تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے شکست دی تب خداون نے موسی سے کہا اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشو کو سنا دے کہ میں امالی کا نام و نشان دنیا سے بلکل مٹا دوں گا اور موسی نے ایک قربان گا بنائی اور اس کا نام یحاوہ نیسی رکھا اور اس نے کہا خداون نے قسم کھائی ہے سو خداون امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا خروج اٹھار ماباب اور جو کچھ خداون نے موسی اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیا اور جس طرح سے خداون نے اسرائیل کو مصر سے نکالا سب موسی کے خسر یترو نے جو مدیان کا کہن تھا سنا اور موسی کے خسر یترو نے موسی کی بیوی سفورا کو جو میکے بھیج دی گئی تھی اور اس کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا ان میں سے ایک کا نام موسی نے یہ کہہ کر جیر سوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر علی ذر رکھا تھا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا اور اس نے مجھے فیراؤن کی تلوار سے بچایا اور موسی کا خسر یترو اس کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسی کے پاس اس بیابان میں آیا جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا دیرہ لگا تھا اور موسی سے کہا کہ میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں تب موسی اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا اور کورنش بجا لاکر اس کو چھوما اور وہ ایک دوسرے کی خیر و آفیت پوچھتے ہوئے خیمہ میں آئے اور موسی نے اپنے خسر کو بتایا کہ خدا من نے اسرائیل کی خاطر فیرون کے ساتھ کیا کیا اور ان لوگوں پر راستہ میں کیا کیا مصیبتیں پڑی اور خدا من ان کو کس کس طرح بچاتا آیا اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خدا من نے اسرائیل پر کیے تھے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بکشی باغ باغ ہوا اور یترو نے کہا خدا من مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فیرون کے ہاتھ سے نجات بکشی اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجا سے گیا کہ خدا من سب معبودوں سے بڑا ہے کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا اور موسیٰ کے خسر یترو نے خدا کے لئے سوختنی قربانی اور زبیحے چڑھائے اور حارون اور اسرائیل کے سب بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لئے کرتا تھا دیکھ لیا تو اس سے کہا یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لئے کرتا ہے تو کیوں احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کرتا اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ کتئی گھل جائیں گے کیونکہ یہ کام تیرے لئے بہت بھاری ہے تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا تو اب تو میری بات سن میں تجھے سلا دیتا ہوں اور خدا تیرے ساتھ رہے تو ان لوگوں کے لئے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر اور جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں اور ان کو ہزار ہزار اور سو سو اور پچاس پچاس اور دس دس آدمیوں پر حاکم بنا دے کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں اور ایسا ہو کہ بڑے مقدمیں تو وہ تیرے پاس لائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے اگر تُو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا ہی حکم دے تو تُو سب کچھ جھیر سکے گا اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اتمنان سے جیئیں گے اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائک اشخاص چنے اور ان کو ہزار ہزار اور سو سو اور پچاس پچاس اور دس دس آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کیا سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر لیتے تھے پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا خروج انیس وان اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے تین مہینے ہوئے اسی دن وہ سینہ کے بیابان میں آئے اور جب وہ رفادیم سے روانہ ہو کر سینہ کے بیابان میں آئے تو بیابان میں ہی دیرے لگا لیے سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے اور موسی اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا اور خدا نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یاکوب کے خاندان سے یوں کہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور تم کو گویا اقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خدا من نے اسے فرمائی تھی بیان کی اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خدا من اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خدا من کو جا کر سنا یا اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کال بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خدا سے بیان کہ خوردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ وہ لا کلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھید جائے خوا وہ انسان ہو خوا ہیوان وہ جیتا نہ چھوڑا جائے اور جب نرسنگہ دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں تب موسیٰ پہاڑ سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک ساف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے اور اس نے لوگوں جانا جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرج نے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ دیروں میں کانپ گئے اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گا سے باہر لائے کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ سے نیچے آکھڑے ہوئے اور کوہ سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئے سے بھر گیا کیونکہ خدا مند شولہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھوئا تنور کے دھوئے کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا اور جب کرنا کی آواز نہائیت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا اور خدا مند کوہ سینہ کی چوٹی پر اترا اور خدا مند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلائیا سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاقیدن سمجھا دے تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خدا مند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بثیرے ہلاک ہو جائیں اور کہن بھی جو خدا مند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئی پاک کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مند ان پر ٹوٹ پڑے تب موسیٰ نے خدا مند سے کہا کہ لوگ کوہ سینہ پر نہیں چڑ سکتے کیونکہ تو نے تو ہم کو تاقیدن کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو خدا مند نے اسے کہا نیچے اتر جا اور حرون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ پر کہن اور عوام حدیں توڑ کر خدا مند کے پاس اوپر نہ آئیں تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس خروج بیسوہ باب اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خدا مند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لائیا میں ہوں میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا تو آپ نے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں تو خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداون اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا چھے دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتھوہ دن خداون تیرے خدا کا سبت ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چوپایا نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کیونکہ خداون نے چھے دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتھوے دن آرام کیا اس لیے خداون نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا تُو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تا کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو تُو خون نہ کرنا تُو زنا نہ کرنا تُو چوری نہ کرنا تُو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تُو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا تُو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا اور سب لوگوں نے بادل گرج تے اور بجلی چمک تے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھوان اٹھتے دیکھا اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کھاں پٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسی سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں موسی نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تا کہ تم گناہ نہ کرو اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موسی اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا اور خدا من نے موسی سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا اور تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گا بنائے تو کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو تو اسے ناپاک کر دے گا اور تو میری قربان گا پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو پروج اکیس مباب وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ چھ برس خدمت کرے اور ساتھویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے اور اگر وہ بیہا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے اگر اس کے آقا نے اس کا بیہ کر آیا ہو اور اس عورت کے اس سے عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہیں اور وہ اکیلا چلا جائے پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھے دے تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کیلئے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے پر اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے کیونکہ اس نے اس سے دگاوازی کی اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے تو وہ اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے کپڑے اور شادی کے فرض میں کاسر نہ ہو اور اگر وہ اس سے یہ تینوں باتیں نہ کرے تو وہ مفت بے روپے دیے چلی جائے اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ کتائی جان سے مارا جائے پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالہ کر دیا ہو تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے اور اگر کوئی دیدہ و دنستہ اپنے ہمسایہ پر چاڑ تاکہ وہ مارا جائے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ کتائی جان سے مارا جائے اور جو کوئی کسی آدمی کو چُرائے خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے وہ کتائی مار ڈالا جائے اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرے وہ کتائی مار ڈالا جائے اور اگر دو شکس جھگنے اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مرے تو نہیں پر بستر پر پڑا رہے تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاتھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے اور فقط اس کا ہرجانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے اور اگر کوئی اپنے غلام یا لانڈی کو لاتھی سے ایسا مارے کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے ضرور سزا دی جائے لیکن اگر وہ ایک دو دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے اس لیے کہ وہ غلام اس کا مال ہے اگر لوگ آپس میں مار پیچ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسکات ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو تو اسے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے اور وہ جس اگر نقصان ہو جائے تو تو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ پاؤں کے بدلے پاؤں جلانے کے بدلے جلانا زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ اور اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر دے اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کا دانت مار کر توڑ دے تو وہ اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر دے اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو بیل ضرور سنگسار کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے پر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو تو بیل سنگسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیہ میں جتنا اس کے لئے ٹھہرایا جائے اتنا ہی دینا پڑے گا خواہ اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو اسی حکم کے موافق اس کے ساتھ عمل کیا جائے اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو تیس مسکال روپے دے اور بیل سنگسار کیا جائے اور اگر کوئی آدمی گھڑا کھولے یا کھو دے اور اس کا مو نہ ڈھاپے اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو گھڑے کا مالک اس کا نقصان بھر دے اور ان کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے اور اگر کسی کا بیل دوسرے بیل کو اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کو پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باند کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا اور وہ مرہ ہوا جانور اس کا ہوگا اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چُرالے اور اسے زبا کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے پانچ بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے چار بھیڑے بھرے اگر چور سیند مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں اگر سورج نکل چکے تو اس کا خون جرم ہوگا بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے خوا وہ بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ تو وہ اس کا دونہ بھر دے اگر کوئی آدمی کسی کھیت یا تاکستان کو کھلوا دے اور اپنے جانور کو چھوڑ دے کہ وہ دوسرے کی کھیت کو چرالے تو اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار اور کانٹوں میں لگ جائے اور اناج کے ڈھیر یا کھڑی فسل یا کھیت کو جلا کر بھسم کر دے تو جس نے آگ جلائی ہو وہ ضرور معافضہ دے اگر کوئی اپنے ہمسائے کو نکد یا جنس رکھنے کو دے اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے تو اگر چور پکڑا جائے تو دونہ اس کو بھرنا پڑے گا پر اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لائے جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا ہر قسم کی خیانت کے معاملہ میں خا بیل کا خا گدھے یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی اور کھوئی ہوئی چیز کا ہو جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لائے جائے اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسائے کو دونہ بھر دے اگر کوئی اپنے ہمسائے کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے تو ان دونوں کے درمیان خدا کی قسم ہو کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا اور مالک اسے سچ مانے اور دوسرا اس کا معافظہ نہ دے پر اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے تو وہ اس کے مالک کو معافظہ دے اور اگر اس کو کسی درندے نے پھار ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھارے ہوئے کا نقصان نہ بھرے اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے کوئی جانور ارائت لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معافظہ دے پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے اور اگر کرایا کی ہوی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایا میں آئے گا اگر کوئی آدمی کسی کمواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو فسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیعہ کرے لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کمواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے تو جادو گرنی کو جینے نہ دینا جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے وہ کتئی جان سے مارا جائے جو کوئی واحد خداون کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا کہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ کر دے تو اسے کرز خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اسے سود لینا اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گرد رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا کیونکہ فقت وہی اس کا ایک اوڑنا ہے اس کے جسم کا وہی لبات ہے پھر وہ کیا اوڑ کر سوئے گا پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا کیونکہ میں مہربان ہوں تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لانت بھیجنا تو اپنی کسیر پیداوار اور اپنے کولہ کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹھے کو مجھے دینا اپنی گائیوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا سات دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے آٹھ میں دن تو اسے مجھ کو دینا اور تم میرے لئے پاک آدمی ہو نا اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا خروج تئیس باب تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لئے شریروں کا ساتھ نہ دینا برائی کرنے کے لئے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لئے بھیڑ کا مو دیکھ کر کچھ کہنا اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرف داری کرنا اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تُو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا اگر تُو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا تُو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ میں انصاف کا خون نہ کرنا جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا تُو رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے اور چھ برس تک تُو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا پر ساتھ میں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑتی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چار لیں اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا چھے دن تک اپنا کام کاج کرنا اور ساتھ میں دن آرام کرنا تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائیں اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہیں خوشیار رہنا اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لی بلکہ وہ تیرے موں سے سنائی بھی نہ دے تو سال بھر میں تین بار میرے لئے عید منانا عید فطیر کو منانا اس میں میرے حکم کے مطابق عیبب مہینے کے مکررہ وقت پر سات دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا کیونکہ اسی مہینے میں تُو مصر سے نکلا تھا اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے اور جب تیرے کھیت میں جسے تُو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا اور سال کے آخر میں جب تُو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا اور سال میں تینوں مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خدا خدا کے آگے حاضر ہوا کریں تُو خمیری روٹی کے ساتھ میرے زبیہ کا خون نہ چڑھانا اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا تُو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خدا وند اپنے خدا کے گھر میں لانا تُو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری خطہ نہیں بکشے گا اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے پر اگر تُو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہیتیوں اور فریزیوں اور کنانیوں اور ہوویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا تُو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا نہ ان کے سے کام کرنا بلکہ تُو ان کو بلکل اُلٹ کر ڈالنا اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کو اسکات ہوگا اور نہ کوئی بانج رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا میں اپنی حیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا اور ہیوی اور کنانی اور ہیتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا تانہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگیں بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا جب تک تُو شمار میں بھڑ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے میں بحر کلزم سے لے کر فلسطیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فراغ تک تیری حدیں باندھوں گا کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا کوئی اہد نہ باننا وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں کیونکہ اگر تُو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لئے ضرور پھندہ ہو جائے گا اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تُو حارون اور ندب اور ایبیو خداون کے پاس اوپر آ اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا اور موسیٰ اکیلا خداون کے نزدیک آئے پر وہ نزدیک نہ آئیں اور اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداون کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداون نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے اور موسیٰ نے خداون کی سب باتیں لکھ لی اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گا اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ ستون بنائے اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو زبا کر کے سلامتی کے زبیعے خداون کے لیے گزرانے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا پھر اس نے اہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداون نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں اور تابع رہیں گے تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس اہد کا خون ہے جو خداون نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے تب موسیٰ اور حرون اور ندب اور ایبیو اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترہ سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا اور انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تا کہ تو ان کو سکھائے اور موسیٰ اور اس کا خادم یشو اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لئے یہیں ٹھہرے رہو اور دیکھو حرون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی اس پر چھائی رہی اور ساتھ میں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلائیا اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خدا من کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانن تھا اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا کروج پچیس باب اور خدا نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لئے نظر لائیں اور تم انہی سے میرے لئے نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باری کتان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تسخ کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک سندوق بنائیں جس کی لمبائی دھائی ہاتھ اور چوڑائی دیڑ ہاتھ اور انچائی دیڑ ہاتھ ہو اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا مندھانا اور اس کے اوپر گردہ گرد ایک زہرین تاج بنانا اور اس کے لیے سونے کے چار کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پائوں میں لگانا دو کڑے ایک طرف ہوں اور دو ہی دوسری طرف اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا مندھنا اور ان چوبوں کو سندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے سندوق اٹھ جائے چوبیں سندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی سندوق میں رکھنا اور تو کفارہ کا سر پوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول دھائی ہاتھ اور ارض دیڑ ہاتھ ہو اور سونے کے دو کروبی سر پوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا اور تم سر پوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھلائے ہوئے ہوں کہ سر پوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں اور ان کے موں آمنے سامنے سر پوش کی طرف ہوں اور تو اس سر پوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا اور وہ اہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا وہاں میں تجھ سے نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لئے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا اور تو دو ہاتھ لمبائی اور ایک ہاتھ چوڑائی اور ڈیڑھ ہاتھ انچائی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا چار انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا اور اس کنگنی کے گردہ گرد ایک ذرین تاج بنانا اور سونے کے چار کڑے اس کے لئے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پائیوں کے مقابل ہوں گے اور کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں تا کہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے مندھنا تا کہ میز ان ہی سے اٹھائی جائے اور تو اس کے تباک اور چمچے اور آفتابے اور اندھیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالے سونے کے بنانا اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا اور تو خالے سونے کا ایک شمادان بنانا وہ شمادان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں اور اس کے دونوں پہلو سے چھے شاکھیں باہر کو نکلتی ہوں تین شاکھیں شمادان کے ایک پہلو سے نکلیں اور تین دوسرے پہلو سے ایک شاکھ میں بادام کے پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لٹو اور ایک پھول ہو اور دوسری شاکھ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لٹو اور ایک پھول ہو اسی طرح شمادان کی چھٹوں شاکھوں میں یہ سب لگا ہوا ہو اور خود شمادان میں بادام کے پھول کی صورت کی چار پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں اور دو شاکھوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں اور پھر دو شاکھوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں شمادان کی چھٹوں باہر کو نکلی ہوئی شاکھیں ایسی ہوں یعنی لٹو اور شاکھیں اور شمادان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھر کر بنایا جائے اور تو اس کے لئے سات چراغ بنانا یہ ہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمادان کے سامنے روشنی ہو اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں شمادان اور یہ سب ضروف ایک مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا بنانا خروج چھبیس باب اور تو مسکن کے لئے دس پردے بنانا یہ بٹے ہوئے باری کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا ہر پردہ کی لمبائی اٹھائیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں اور پانچ پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور باقی پانچ پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور تو ایک بڑے پردے کے ہاشیہ میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تک میں بنانا اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے ہاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملائے جائے گا تک میں بنانا پچاس تک میں ایک بڑے پردہ میں بنانا اور پچاس ہی دوسرے بڑے پردہ کے ہاشیہ میں جو اس کے ساتھ اور سونے کی پچاس گھنٹیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی گھنٹیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دیں ایسے پردے گیارہ ہوں اور ہر پردہ کی لمبائی تیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو وہ گیارہ ہوں پردے ایک ہی ناپ کے ہوں اور تو پانچ پردے ایک جگہ اور چھے پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرہ کر دینا اور تو پچاس تکمیں اس پردہ کے ہاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا اور پچاس ہی تکمیں دوسری طرف کے پردہ کے ہاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا اور پیتل کی پچاس گھنٹیاں بنا کر ان گھنٹیوں کو تکموں میں پہنا دینا اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے ایک ہاتھ پردہ ادھر سے اور ایک ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک لے اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تسخوں کی کھالوں کا غلاف بنانا اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں ہر تختے کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی دیڑھ ہاتھ ہو اور ہر تختہ میں دو دو چولے ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوں مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے بیس تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں گے اور ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کے چالیس خانے بنانا یعنی ہر ایک تختہ کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختے ہوں اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے ہوں یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصہ کے لیے مغربی سمت میں چھ تختے بنانا اور اسی پچھلے حصہ میں مسکن کے کونوں کے لیے دو دو تختے بنانا یہ نیچے سے دوہرے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہلکہ میں ملائے جائیں دونوں تختے اسی دھب کے ہوں یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے پس آٹھ تختے اور چاندی کے سولہ خانے ہوں گے یعنی ایک ایک تختہ کے لیے دو دو خانے اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا پانچ بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے اور وستی بینڈہ جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے اور تُو تختوں کو سونے سے منڈنا اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا اور تُو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے اور تُو آسمانی، ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے چاروں ستونوں پر لٹکانا ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے چار خانوں پر کھڑے کیے جائیں اور پردہ کو گھنٹیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا اور تُو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمادان کو اس کے مقابل اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمادان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا اور تُو ایک پردہ خیمہ کے دروازے کے لیے آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے پانچ ستون بنانا اور ان کو سونے سے منڈنا اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں جن کے لیے کروج ستائیس باب اور تُو کیکر کی لکڑی کی قربانگا پانچ ہاتھ لمبی اور پانچ ہاتھ چوڑی بنانا وہ قربانگا چوکونٹھی اور سینگ بنانا اور وہ سینگ اور قربانگا سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں اور تُو ان کو پیتل سے منڈنا اور تُو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنانا اس کے سب ضرور پیتل کے بنانا اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی جھنجری بنانا اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے چار کڑے لگانا اور اس جھنجری کو قربانگا کی چاروں طرف کے کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ انچائی میں قربانگا کی آدھی دور تک پہنچے اور تُو قربانگا کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو پیتل سے منڈنا اور تُو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربانگا اٹھائی جائے وہ چوبیں اس کی دونوں طرف رہیں تختوں سے وہ قربانگا بنانا اور وہ کھوکھلی ہو وہ اسے ایسی ہی بنائیں جیسی تجھے پہاڑ پر دکھائی گئی ہے پھر تُو مسکن کے لیے سہن بنانا اس سہن کی جنوبی سمت کے لیے باریک بٹے ہوئے کتان کے پردے ہوں جو ملا کر سو ہاتھ لمبے ہوں یہ سب ایک ہی سمت میں ہوں اور ان کے لیے بیس ستون بنیں اور ستونوں کے لیے پیتل کے بیس ہی خانے بنیں اور ان ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی ہوں اسی طرح شمالی سمت کے لیے پردے سب ملا کر لمبائی میں سو ہاتھ ہوں ان کے لیے بھی بیس ہی ستون اور ستونوں کے لیے بیس ہی پیتل کے خانے بنیں اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی ہوں اور سہن کی مغربی سمت کی چوڑائی میں پچاس ہاتھ کے پردے ہوں ان کے لیے دس ستون اور ستونوں کے لیے دس ہی خانے بنیں اور مشرقی سمت میں سہن ہو اور سہن کے دروازہ کے ایک پہلو کے لیے پندرہ ہاتھ کے پردے ہوں جن کے لیے تین ستون اور ستونوں کے لیے تین ہی خانے بنیں اور دوسرے پہلو کے لیے بھی پندرہ ہاتھ کے پردے اور تین ستون اور تین ہی خانے بنیں اور ستون کے دروازہ کے لیے بیس ہاتھ کا ایک پردہ ہو جو آسمانی، ارگبانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہو اس کے ستون چار اور ستونوں کے خانے بھی چار ہی ہو اور سہن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہو اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے خانے پیتل کے ہو سہن کی لمبائی سو ہاتھ اور چوڑائی ہر جگہ پچاس ہاتھ اور کنات کی انچائی پانچ ہاتھ ہو پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے خانے پیتل کے ہوں مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سمان اور وہاں کی میخیں اور سہن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے خیمہ اجتماع میں اس پردہ کے باہر جو شہادت کے سندوق کے سامنے ہوگا حارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمادان کو خداوند کے روبرو اراستہ رکھیں یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل صدا قائم رہے گا پروچ اٹھائیس باب اور تو بنی اسرائیل میں سے حارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا تاکہ حارون اور اس کے بیٹے ندب اور ایبہو اور الازر اور اتمر کہانت کے اہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں اور تو اپنے بھائی حارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ حارون کے لیے لباس بنائیں تاکہ وہ مقدس ہو کر میری لیے کہان کی خدمت کو انجام دے اور جو لباس وہ بنائیں یہ ہیں یعنی سینہ بند اور افود اور جببہ اور چار خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند وہ تیرے بھائی حارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں تاکہ وہ میری لیے کہان کی خدمت کو انجام دے اور وہ سونا اور آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنائیں جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں منڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں اور اس کے اوپر جو کاری گری سے بنا ہوا پٹکا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا اس پر افود کی طرح کام ہو اور وہ اسی کپڑے کا ہو اور سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور تو دو سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندھا کرانا ان میں سے چھے کے نام تو ایک پتھر پر اور باقیوں کے چھے نام دوسرے پتھر پر ان کی پدائش کی ترتیب کے موافق ہوں تو پتھر کے کندھاکار کو لگا کر انگشتری کے نقش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندھا کرا کر ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا اور دونوں پتھروں کو افود کے دونوں منڈوں پر لگانا تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں اور حارون ان کے نام خداون کے روبرو اپنے دونوں کندھوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے اور تو سونے کے خانے بنانا اور خالص سونے کی دو زنجیریں ڈوری کی طرح گندی ہوئی بنانا اور ان گندی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جڑ دینا اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا وہ چوکونٹھا اور دوہرہ ہو اس کی لمبائی ایک بالشت اور چوڑائی بھی ایک ہی بالشت ہو اور چاروں کتاروں میں اس پر جواہر جڑنا پہلی کتار میں یاکوتے سرخ اور پکھراج اور گوہرے شبے چراغ ہو دوسری کتار میں زمرد اور نیلم اور ہیرہ تیسری کتار میں لیشم اور یشم اور یاکوت چوتھی کتار میں فروزہ اور سنگ سلمانی اور زبرجد یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں بارہ ہوں اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو بارہ قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ کیے جائیں اور تو سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی دو زنجیریں لگانا اور سینہ بند کے لیے سونے کے دو ہلکے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگانا اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیروں کو ان دونوں ہلکوں میں جو سینہ بند کے دونوں سروں پر ہوں گے لگا دینا اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں جڑ کر ان کو آفود کے دونوں منڈوں پر سامنے کی طرف لگا دینا اور سونے کے اور دو ہلکے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگانا جو آفود کے اندر کی طرف ہے پھر سونے کے دو ہلکے اور بنا کر ان کو آفود کے دونوں منڈوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں آفود جوڑا جائے گا تاکہ وہ آفود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے ہلکوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھیں تاکہ یہ سینہ بند آفود کے کاریگر سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور آفود سے بھی الگ نہ ہونے پائے اور حارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداون کے روبرو لگائے رہے تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور توریم کو رکھنا اور جب حارون خداون کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں یوں حارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداون کے روبرو ہمیشہ لیا رہے گا اور تو آفود کا جببہ بلکل آسمانی رنگ کا بنانا اور اس کا گریبان بیچ میں ہو اور ذرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردہ گرد بنی ہوئی گوٹ ہو تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا یعنی جببہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار اس جببہ کو حارون خدمت کے وقت پہنا کرے تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداون کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے تاکہ ایسا نہ ہو وہ مر جائے اور تو خاص سونے کا ایک پتھر بنا کر اس پر انگوشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا خداون کے لئے مقدس اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو اور یہ حارون کی پیشانی پر رہے تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک حدیوں کے ذریعہ سے مقدس ٹھہرائیں ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی حارون اٹھائے اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے تاکہ وہ خداون کے حضور مقبول ہوں اور کرتہ باریک کتان کا بنا ہوا اور چار خانے کا ہو اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنا اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں اور حارون کے بیٹوں کے لئے کرتے بنانا اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لئے کمر بند اور پگڑیاں بنانا اور تو یہ سب اپنے بھائی حارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا اور ان کو مسا اور مقصوص اور مقدس کرنا تاکہ وہ سب میرے لئے کہن کی خدمت کو انجام دیں اور تو ان کے لئے کتان کے پاجامیں بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے یہ کمر سے ران تک کے ہوں اور حارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمائے اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربانگاہ کے نزدیک جائیں ان کو پہنا کریں تا ایسا نہ ہو کہ گنہگار ٹھہریں اور مر جائیں یہ دستور عمل اس کے اور اس کی نسل کے لئے ہمیشہ رہے گا خروج انتیس باب اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لئے کہن کی خدمت کو انجام دیں تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچھڑا اور دو بے ایب مینڈے لینا اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو اور تیل کی چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا یہ سب گیہوں کے میدہ کی بنانا اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچھڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا پھر حارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا اور وہ لباس لے کر حارون کو کرتا اور افود کا جبا اور افود اور سینہ بند پہنانا اور افود کا کاری گری سے بنا ہوا کمر بند اس کو باند دینا اور امامہ کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامہ کے اوپر مقدس تاج لگا دینا اور مسا کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسا کرنا پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا اور حارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا پھر تو اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں پھر اس بچڑے کو خداون کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر زبا کرنا اور اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربانگاہ کے سینگوں پر لگانا اور باقی سارا خون قربانگاہ کے پایا پر انڈھیل دینا پھر اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور جگر پر کی جلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربانگاہ پر جلانا لیکن اسے بچڑے کے گوشت اور کھال کو گوبر کو خیمہ اجتماع کے باہر آگ سے جلا دینا اس لیے کہ یہ خطا کی قربانی ہے پھر تو ایک مینڈے کو لینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈے کو زبا کرنا اور اس کا خون لے کر قربانگاہ پر چاروں طرف چھڑکانا اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا اور اس کی انتڑیوں اور پائوں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملانا پھر اس پورے مینڈے کو قربانگاہ پر جلانا یہ خداون کے لیے سوختنی قربانی ہے یہ راہت انگیز خوشبو یعنی خداون کے لیے آتشین قربانی ہے پھر دوسرے مینڈے کو لینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈے کو زبا کرنا اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر حارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لاؤ پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا اور خون کو قربانگاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا اور قربانگاہ پر کے خون اور مسا کرنے کے تیل میں سے کچھ کچھ لے کر حارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو اور جس چربی سے آنتلیاں ڈھکی رہتی ہیں اور جگر پر کی جیلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو اور دہنی ران کو لینا اس لیے کہ یہ تخصیصی مینڈہ ہے اور بے خمیلی روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداون کے آگے دھری ہوگی روٹی کا ایک گردہ اور ایک کلچہ جس میں تیل ملا ہوا ہو اور ایک چپاتی لینا اور ان سبوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو خداون کے روبرو ہلانا تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربانگاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا تاکہ وہ خداون کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو یہ خداون کے لیے آتشین قربانی ہے اور تو حارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداون کے روبرو ہلانا تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے ہدیہ کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے حارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے زبیہوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا جو ان کی طرف سے خداون کے لیے اٹھایا گیا ہے اور حارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے تاکہ انہی میں وہ مساؤ مخصوص کیا جائیں اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو وہ جب پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمائے اجتماع میں داخل ہو تو ان کو سات دن تک پہنے رہے اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں اُبالنا اور حارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمائے اجتماع کے دروازہ پر کھائیں اور جن چیزوں سے ان کو مقصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں اور اگر مقصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا وہ ہرگز نہ کھایا جائے اس لیے کہ وہ پاک ہے اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا اور سات دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے زبا کرنا اور تو قربانگاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسا کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائے تو سات دن تک قربانگاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا تو قربانگاہ نہائیت پاک ہو جائے گی اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا اور تو ہر روز صدا ایک ایک برس کے دو دو برے قربانگاہ پر چڑھایا کرنا ایک برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا اور ایک برہ کے ساتھ ایفا کے دسمیں حصہ کے برابر میدہ دینا جس میں ہین کے چوتھے حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو اور ہین کے چوتھے حصہ کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا اور تو دوسرے برہ کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نظر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا جس سے وہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے آگے ہمیشہ ہوا کرے وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا اور وہی میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربانگاہ کو مقدس کروں گا اور میں حارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لیا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں پروج تیس باب اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربانگاہ بنانا اس کی لمبائی ایک ہاتھ اور چڑائی ایک ہاتھ ہو وہ چوکنٹھی رہے اور اس کی انچائی دو ہاتھ ہو اور اس کے سینگھ اس کے ٹکڑے سے بنائے جائیں اور تو اس کی اوپر کی ستھا اور چاروں پہلوں کو جو اس کے گردہ گرد ہیں اور اس کے سینگھوں کو خالے سونے سے منڈنا اور اس کے لیے گردہ گرد ایک زہرین تاج بنانا اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوں میں سونے کے دو کڑے اس کی دونوں طرف بنانا وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا اسی پر حارون خوشبودار بخور جلایا کرے ہر صبح چراغ کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے اور زوال و غروب کے درمیان بھی جب حارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے یہ بخور خداون کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے اور تم اس پر اور ہر طرح کا بخور نہ جلانا نہ اس پر سوکتنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھانا اور کوئی تپابن بھی اس پر نہ تپانا اور حارون سال میں ایک بار اس کے سینگھوں پر کفارہ دے تمہاری پشت در پشت سال میں ایک بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارہ کے لیے ہو اس کے واسطے کفارہ دیا جائے یہ خداون کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداون کے لیے دیں تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے مسکال بیس جیرہ کی ہوتی ہے یہ نیم مسکال خداون کے لیے نظر ہے جتنے بیس برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتے جائیں ان میں سے ہر ایک خداون کی نظر دے جب تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداون کی نظر دی جائے تو دولت مند نیم مسکال سے زیادہ نہ دے اور نہ غریب اس سے کم دے اور تو بنی اسرائیل سے کفارہ کی نقدی لے کر اسے خیمہ اجتما کے کام میں لگانا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداون کے حضور یادگار ہو پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوز اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا اور اسے خیمہ اجتما اور قربانگاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں خیمہ اجتما میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو یا جب وہ قربانگاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداون کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھولیں تاکہ مر نہ جائیں یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مسالحہ لینا یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر پانچ سو مسکال اور اس کا آدھا یعنی دھائی سو مسکال دار چینی اور خوشبودار اگر دھائی سو مسکال اور تج پانچ سو مسکال اور زیتون کا تیل ایک ہین اور تو ان سے مسا کرنے کا پاک تیل بنانا یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روگن تیار کرنا یہی مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ضروف سمیت اور شمادان کو اس کے ضروف سمیت اور بخور جلانے کی قربانگاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذہبہ کو اس کے سب ضروف سمیت اور ہوس کو اور اس کی کرسی کو مسا کرنا اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں جو کچھ ان سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کو مسا کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے اور نہ تم کوئی اور روگن اس ترکیب سے بنانا اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے جو کوئی اس طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے وہ اپنی قوم میں سے کٹ ڈالا جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا تو خوشبودار مسالحہ مر اور متاتکی اور لون اور خوشبودار مسالحہ کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا یہ تمہارے لیے نہائیت پاک ٹھہرے اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا وہ بخور تیرے نزدیک خداون کے لیے پاک ہو جو کوئی سونگنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے وہ اپنی قوم میں سے کٹ ڈالا جائے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بزلیل بن اوری بن ہور کو یہودہ کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلایا ہے اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی سنت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے تا کہ ہنر مندی کے کاموں کو اجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے اور پتھر کو جوڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے جس سے سب طرح کی کاری گری کا کام ہو اور دیکھ میں نے اہلیاب کو جو اخمیصت کا بیٹا اور دان کے قبیلہ میں سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا ہے اور میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ ان سبوں کو وہ بنا سکیں یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا اور خیمہ کا سب سامان اور میز اور اس کے ضروف اور خالص سونے کا شمادان اور اس کے سب ضروف اور بخور جلانے کی قربان کا اور سوختنی قربانی کی قربان کا اور حوز اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑھے ہوئے جامے اور حرون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور مساہ کرنے کا تیل اور مقدس کے لیے خوشبودار مسالحہ کا بخور ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائیں اور خدا نے موسیٰ سے کہا تُو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خدا تمہارا پاک کرنے والا ہوں پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کار ڈالا جائے چھے دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتھوہ دن آرام کا کارے وہ ضرور مار ڈالا جائے پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی اہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا اس لیے کہ چھے دن میں خدا بن نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتھ میں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا اور جب خدا بن کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی دو لوہیں دیں وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی خروج بتیس باب اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ حارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لائے کیا ہو گیا ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا خروج تیتیس باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لائے یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہام اور ازحاق اور یاکوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ کو بھیجوں گا اور میں کینانیوں اور اموریوں اور ہیتیوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا اس ملک میں دود اور شہد بہتا ہے اور چونکہ تُو گردن کا شکوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنہ کر ڈالوں لوگ اس وحشت ناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے کیونکہ خداون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کا شلوگ ہو اگر میں ایک لمحہ بھی تمہارے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنہ کر دوں گا سو تُو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے چنانچہ بنی اسرائیل ہورب پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے اور موسیٰ خیمہ گاہ کو لے کر اسے لشکر گاہ سے باہر بلکہ لشکر گاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا اور اس کا نام خیمہ اجتما رکھا اور جو کوئی خداون کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو عبر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا رہتا اور خداون موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ عبر کے ستون کو خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازہ پر سے اسے سجدہ کرتے تھے اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ویسے ہی خداون روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور موسیٰ لشکرگا کو لوٹ آتا تھا پر اس کا خادم یشو جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور موسیٰ نے خداون سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا حالانکہ تو نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا موسیٰ نے کہا اگر تُو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے کیا اسی طریق سے نہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تا کہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں خدا بن نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تُو نے ذکر کیا ہے کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداون کے نام کا اعلان کروں گا اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا اور یہ بھی کہا تُو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا پھر خداون نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے سو تُو اس چٹان پر کھڑا ہو اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تُجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تُجھے اپنے ہاتھ سے دھانکے رہوں گا اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تُو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا پرو چونتیس باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا پھر لوہوں کی مانند پتھر کی دو لوہیں اپنے لیے تراش لینا اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تُو نے توڑ ڈالا مرکوم تھی اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینہ پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے بھیڑ بکری اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں اور سویرے اٹھ کر پتھر کی لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینہ پر چڑھ گیا تب خداوند عبر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا خداوند میں دھیمہ اور شفقت اور وفا میں غنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تکثیر اور خطا کا بکشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پش تک دیتا ہے تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا اے خداوند اگر مجھ پر تیرے رحم کی نظر ہے تو اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل گو یہ قوم گردن کش ہے اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی مراز کر لے اس نے کہا دیکھ میں اہد بانتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئی اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے چندوں سے کوئی اہد نہ باننا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندہ ٹھہرے بلکہ تو ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسرتوں کو کٹ ڈالنا کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے مابود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی اس لیے کہ خداون جس کا نام غیور ہے وہ خدا غیور ہے بھی سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی اہد باندھ لے اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی دیں اور کوئی تجھ کو دعوت دیں اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں تو اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنا لینا تُو بے خمیری روٹی کی عید مانا کرنا میرے حکم کے مطابق سات دن تک اہبب کے مہینے میں وقت موئینہ پر بے خمیری روٹی کھانا کیونکہ ماہ اہبب میں تُو مصر سے نکلا تھا سب پہلوٹھے میرے ہیں اور تیرے چوپائوں میں جو نار پہلوٹھے ہوں کیا بچڑے کیا برے سب میرے ہوں گے لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ برہ دے کر ہوگا اور اگر تُو فدیہ دینا نہ چاہے تو اس کی گردن تو ڈالنا پر اپنے سب پہلوٹھے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے چھے دن کام کاج کرنا لیکن ساتھ میں دن آرام کرنا حل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا اور تُو گیہوں کے پہلے پھلکے کاٹنے کے وقت ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا تیرے سب مرد سال میں تین بار خدا خدا کے آگے جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر ہوں کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا اور جب سال میں تین بار تُو خدا وند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا تو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزران نہ اور عید فیسہ کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دینا اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خدا وند اپنے خدا کے گھر ملانا حلوان کو اس کی ماں کے دود میں نہ پکانا اور خدا وند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے اہد بانتا ہوں سو وہ چالیس دن اور چالیس رات وہیں خدا وند کے پاس رہا اور نہ پر اس اہد کی باتوں کو یعنی دس احکام کو لکھا اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینہ سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خدا وند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ جب احکام جو خدا وند نے کوہ سینہ پر باتیں کرتے وقت اسے دیئے تھے ان کو بتائے اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے مو پر نکاب ڈال لیا اور جب موسیٰ خدا وند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نکاب کو اتارے رہتا تھا اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے اور جب تک موسیٰ خدا وند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے مو پر نکاب ڈالے رہتا تھا خروج پینتیس باب اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کو جمع کر کے کہا جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خدا وند نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں چھے دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتھ دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خدا وند کے آرام کا سبت ہو جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعیت سے کہا جس بات کا حکم خدا نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خدا کے لیے یہ حدیہ لائے کرو جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خدا کا حدیہ لائے سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارگوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگ ہوئی کھالیں اور تسف کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوشکودار بخور کے لیے مسالحہ اور افود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور اور جڑاؤ پتھر اور تمہارے درمیان جو روشن ضمیر ہیں وہ آ کر وہ چیزیں بنائیں جن کا حکم خداون نے دیا ہے یعنی مسکن اور اس کا خیمہ اور غلاف اور اس کی گھنٹیاں اور تختے اور بینڈے اور اس کے ستون اور خانے سندوق اور اس کی چوبیں سرپوش اور بیچ کا پڑتا میز اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور نظر کی روٹیاں اور روشنی کے لئے شمادان اور اس کے برطن اور چراغ اور جلانے کا تیل اور بخور جلانے کی قربان گاہ اور اس کی چوبیں اور مسہ کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور مسکن کے دروازہ کے لئے دروازہ کا پردہ اور سوختنی قربانی کا مذہبہ اور اس کے لئے پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور حوز اور اس کی کرسی اور سہن کے پردے ستون سمیت اور ان کے خانے اور سہن کے دروازے کا پردہ اور مسکن کی میخیں اور سہن کی میخیں اور ان دونوں کی رسیاں اور مقدس کی خدمت کے لئے بیل بوٹے کڑھے ہوئے لباس اور حارون کاہن کے لئے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تا کہ وہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لئے خداون کا حدیہ لیا اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنو بالیاں ہمگشتریاں اور بازو بن جو سونے کے زیور تھے لانے لگے اس طریقہ سے لوگوں نے خداون کو سونے کا حدیہ دیا اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارگوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تسک کی کھالیں تھی وہ ان کو لے آئے جس نے چاندی یا پیتل کا حدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی حدیہ خداون کے لیے لائیا اور جس کسی کے پاس کی کر کی لکڑی تھی وہ اسے لے آیا اور جتنی عورتیں ہشیہ تھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے کات کات کر آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیے اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاتی اور جو سردار تھے وہ افود اور سینہ بند کے لیے سلمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر اور روشنی اور مسا کرنے کے تیل اور خوشبودار بخور کے لیے مسالحہ اور تیل لائے یعنی جس جس مرد یا عورت کا جی چاہا کہ ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خدا نے مسا کی معرفت دیا تھا کچھ دے وہ انہوں نے دیا اور مسا نے بنی اسرائیل سے کہا دیکھو خدا بن بزل یل بن اوری بن ہور کو جو یہودہ کے قبیلہ میں سے ہے نام لے کر بھلایا ہے اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی سنت کے لیے روح اللہ سے معمور کیا ہے اور سنت کاری میں اور سونے چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں غرص ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے اور اس نے اسے اور اکھی مصد کے بیٹے اہلیاب کو بھی جو دان کے کبیلہ کا ہے ہنر تکھانے کی قابلیت بخشی ہے اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھردی ہے جس سے وہ ہر طرح کی سنت میں ماہر ہوں اور کندھا کار کا اور مہر استاد کا اور زردوس کا جو آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور مہین کتان پر گل کاری کرتا ہے اور جلاہے کا اور ہر طرح کے دستکار کا کام کر سکیں اور عجیب و نادر چیزیں اجاد کریں خروج چھتیس باب اس بزلیل اور اہلیاب اور سب جن کو خدا نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خدا کے حکم کے مطابق انجام دیں تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلائیا جن کے دل میں خدا نے حکمت بردی تھی یعنی اور جو جو حدی بنی اسرائی لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس حدیع لاتے تھے تب وہ سب اکل مند کاری گر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سرانجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداون نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان مقدس کے لیے حدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقت کافی بلکہ زیادہ تھا اور کام کرنے والوں میں جتنے روشن زمیر تھے انہوں نے مقدس کے واسطے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے دس پردے بنائے جن پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کڑے ہوئے کرو بھی تھے ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی اور وہ سب پردے ایک ہی ناپکے تھے اور اس نے پانچ پردے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے اور دوسرے پانچ پردے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے اور اس نے ایک بڑے پردہ کے ہاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر آسمانی رسرے بڑے پردہ کی اس طرف کے ہاشیہ میں بنائے جدھر ملانے کا رخ تھا پچاس تک میں اس نے ایک پردہ میں اور پچاس ہی دوسرے پردہ کے ہاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر بنائے یہ تک میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے اور اس نے سونے کی پچاس گھنٹیاں بنائیں اور انہی گھنٹیوں سے پردوں کو آپس میں ایسا جوڑ دیا کہ مسکن مل کر ایک ہو گیا اور مکری کے بالوں سے گیارہ پردے مسکن کے اوپر کے خیمہ کے لئے بنائے ہر پردہ کی لمبائی تیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی اور وہ گیارہ پردے ایک ہی ناپ کے میں ان جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے ہاشیے میں بنائے اور پچاس ہی تک میں ان دوسرے جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے ہاشیہ میں بنائے اور اس نے پیتل کی پچاس گھنٹیاں بھی بنائیں تاکہ ان سے اس خیمہ کو ایسا جوڑ دے کہ وہ ایک ہو جائے اور خیمہ کے لیے ایک غلاف مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی خالوں کا اور اس کے لیے غلاف تسک کی خالوں کا بنایا اور اس نے مسکن کے واسطے کیکر کی لکڑی کے تخت بنائے کہ کھڑے کیے جائیں ہر تختہ کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی دیڑ ہاتھ تھی اور اس نے ایک ایک تختہ کے لیے دو دو جڑی ہوئی چولیں بنائیں مسکن کے سب تختوں کی چولیں ایسی ہی بنائیں اور مسکن کے لیے جو تختے بنے تھے ان میں سے بیس تختے جنوبی سمت میں لگائے اور اس نے ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کے چالیس خانے بنائیں یعنی ہر تختہ کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختے بنائیں اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے بنائیں یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصہ میں یعنی مغربی سمت کے لیے چھے تختے بنائیں اور دو تختے مسکن کے دونوں کونوں کے لیے پچھلے حصہ میں بنائیں یہ نیچے سے دوہرے تھے اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہی ہلکہ میں ملا دیئے گئے تھے اور ان کے لیے چاندی کے سولہ خانے یعنی ایک ایک تختہ کے لیے دو دو خانے اور اس نے کی کر کی لکڑی کے بینڈے بنائے پانچ بینڈے مسکن کی ایک طرف کے تختوں کے پانچ بینڈے مسکن کی دوسری طرف کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ میں مغربی طرف کے تختوں کے لئے بنائے اور اس نے وستی بینڈے کو ایسا بنایا کہ تختوں کے بیچ میں سے ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے اور تختوں کو سونے سے منڈھا اور سونے کے کڑے بنائے تاکہ بینڈوں کے لئے خانوں کا کام دیں اور بینڈوں کو سونے سے منڈھا اور اس نے بیچ کا پردہ آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا جس پر ماہر استاد کے ہاتھوں کے کرو بھی کڑے ہوئے تھے اور اس کے لئے کیکر کے چار ستون بنائے اور ان کو سونے سے منڈھا ان کے کنڈے سونے کے تھے اور اس نے ان کے لئے چاندی کے چار خانے ڈھال کر بنائے اور اس نے خیمہ کے دروازہ کے لئے ایک پردہ آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا وہ بیل بوٹے دار تھا اور اس کے لئے پانچ ستون کنڈوں سمیت بنائے اور ان کے سروں اور پیٹیوں کو سونے سے منڈھا ان کے لئے جو پانچ خانے تھے وہ پیتل کے بنے ہوئے تھے کروج سنتیس باب اور بگلیل نے وہ سندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی ڈھائی ہاتھ اور چوڑائی ڈیڑھ ہاتھ اور اس کی انچائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈھا اور اس کے لئے گردہ گرد ایک سونے کا تاج بنایا اور اس نے اس کے چاروں پائیوں پر لگانے کو سونے کے چار کڑے ڈھالے دو کڑے تو اس کی ایک طرف اور دو دوسری طرف تھے اور اس نے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈھا اور ان چوبوں کو سندوق کی دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالا تاکہ سندوق اٹھایا جائے اور اس نے سرپوش خالص سونے کا بنایا اس کی لمبائی ڈیڑھ ہاتھ اور چوڑائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے سرپوش کے دونوں سروں پر سونے کے دو کروبی گھڑ کر بنائے ایک کروبی کو اس نے ایک سرے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سرے پر دونوں سروں کے کروبی اور سرپوش ایک ہی ٹکڑے سے بنے تھے اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بازووں سے سرپوش ڈھکا ہوا تھا اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے اور اس نے وہ میز کیکر کی لکڑی کی بنائی اس کی لمبائی دو ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور انچائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے اس کو خالص سونے سے منڈھا اور اس کے لیے گردہ گرد سونے کا ایک تاج بنایا اور اس نے ایک کنگنی چار انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی اور اس کی کنگنی پر گردہ گرد سونے کا ایک تاج بنایا اور اس نے اس کے لیے سونے کے چار کڑے ڈھال کر ان کو اس کے چاروں پائیوں کے چاروں کونوں پر لگایا یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاکہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام دیں اور اس نے میز اٹھانے کی وہ چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈھا اور اس نے میز پر کے سب ضروف یعنی اس کے تباک اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے اور انڈھیلنے کے آفتابے خالص سونے کے بنائے اور اس نے شمادان خالص سونے کا بنایا وہ شمادان اور اس کا پایا اور اس کی دنڈی گھڑے ہوئے تھے یہ سب اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور پھول ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے اور چھے شاخیں اس کی دونوں طرف سے نکلی ہوئی تھیں شمادان کی تین شاخیں تو اس کی ایک طرف سے اور تین شاخیں اس کی دوسری طرف سے اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی شکل کی تین پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی شکل کی تین پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا غرض اس نے شمادان کے چھوں شاخوں میں سے سب کچھ ایسا ہی تھا اور خود شمادان میں بادام کے پھولوں کی شکل کی چار پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں اور خود شمادان بادام کے پھول کی شکل کی چار پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں اور شمادان کی چھاؤں نکلی ہوئی شاخوں میں سے ہر دو دو شاخیں اور ایک ایک لٹو ایک ہی ٹکڑے کے تھے ان کے لٹو اور ان کی شاخیں سب ایک ہی ٹکڑے کے تھے سارا شمادان خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا گھڑا ہوا تھا اور اس نے اس کے لئے سات چراغ بنائے اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے تھے اور اس نے اس کو اور اس کے سب ضروف کو ایک کنتار خالص سونے سے بنایا اور اس نے بخور جلانے کی قربانگاہ کیکر کی لکڑی کی بنائی اس کی لمبائی ایک ہاتھ اور چڑائی ایک ہاتھ تھی وہ چوکھنٹی تھی اور اس کی انچائی دو ہاتھ تھی اور وہ اور اس کے سینگ ایک ہی ٹکڑے کے تھے اور اس نے اس کے اوپر کی ستھا اور گردہ گرد کی اطراف اور سینگوں کو خالص سونے سے منڈھا اور اس کے لئے سونے کا ایک تاج گردہ گرد بنایا اور اس نے اس کی دونوں طرف کے دونوں پہلوں میں تاج کے نیچے سونے کے دو کڑے بنائے جو اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لئے خانوں کا کام دیں اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈھا اور اس نے مسا کرنے کا پاک تیل اور خوشبودار مسالحہ اور خالص بخور گندھی کی حکمت کے مطابق تیار کیا خروج اٹھتیس باب اور اس نے سوختنی قربانی کا مذبہ کیکر کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی پانچ ہاتھ اور چوڑائی پانچ ہاتھ تھی وہ چو کنٹھا تھا اور اس کی انچائی تین ہاتھ تھی اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے سینگ اور وہ مذبہ دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے اور اس نے اس کو پیتل سے منڈھا اور اس نے مذبہ کے سب ضروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں اس کے سب ضروف پیتل کے تھے اور اس نے مذبہ کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے چار کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈھا اور اس نے وہ چوبیں مذبہ کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا اور جو خدمت گزار عورتیں خیمائے اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھی ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوز اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی پھر اس نے سہن بنایا اور جنوبی سمت کے لیے اس کے سہن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے اور سب ملا کر سو ہاتھ لمبے تھے ان کے لیے بیس ستون اور ان کے واسطے پیتل کے بیس خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھی اور شمالی سمت میں بھی وہ سو ہاتھ لمبے اور ان کے لیے بیس ستون اور ان کے واسطے بیس ہی پیتل کے خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھی اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر پچاس ہاتھ کے تھے ان کے لیے دس ستون اور دس ہی ان کے خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھی اور مشرقی سمت میں بھی وہ پچاس ہی ہاتھ کے تھے اس کے دروازہ کی ایک طرف پندرہ ہاتھ کے پردے اور ان کے لیے تین ستون اور تین خانے تھے اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا پس سہن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر پندرہ پندرہ ہاتھ کے پردے تھے ان کے لیے تین تین ستون اور تین ہی تین خانے تھے سہن کے گردہ گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے اور ستونوں کے خانے پیتل کے اور ان کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں ان کے سرے چاندی سے منڈے ہوئے اور سہن کے کل ستون چاندی کی پیٹیوں سے جڑے ہوئے تھے اور سہن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا اور وہ آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا اس کی لمبائی بیس ہاتھ اور انچائی سہن کے پردوں کی چڑائی کے مطابق پانچ ہاتھ تھی ان کے لیے چار ستون اور چار ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے ان کے کنڈے چاندی کے تھے اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی اور ان کی پیتیاں بھی چاندی کی تھی اور مسکن کی اور سہن کی گردہ گرد کی سب میخیں پیتل کی تھی اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا ان کا حساب یہ ہے بزلیل بن اوری بن ہور نے جو یہودہ کے قبیلہ کا تھا سب کچھ جو خداون نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخی مسک تھا جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کرتا تھا سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا یعنی ہدیہ کا سونا انتیس کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے سات سو تیس مسکال تھا اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیہ کی چاندی ایک سو کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک ہزار سات سو پچھتر مسکال تھی مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوں میں مل گیا ایک بیکہ یعنی نیم مسکال بیس برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا یہ چھے لاکھ تین ہزار ساڑھے پانچ سو مرد تھے اس سو کنتار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے سو کنتار سے سو ہی خانے بنے یعنی ایک ایک کنتار ایک ایک خانے میں لگا اور ایک ہزار سات سو پچھتر مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے اور ان کے سرے منڈے گئے اور ان کے لیے پیٹیاں تیار ہوئیں اور ہدیہ کا پیتل ستر کنتار اور دو ہزار چار سو مسکال تھا اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے خانے اور پیتل کا مذبہ اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبہ کے سب ضروف اور سہن کے گردہ گرد کے خانے اور سہن کے دروازہ کے خانے اور مسکن کی میخیں اور سہن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں خروج انتالیس باب اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارگوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑھے ہوئے لباس اور حرون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتر اور پتروں کو کاٹ کاٹ کر تار بنائے تاکہ آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح ان سے زرد دوزی کریں اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے دو منڈھے بنائے اور ان کے دونوں سیروں کو ملا کر باندھ دیا اور اس کے کسنے کے لیے کاری گری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اس ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا یعنی سونے اور چاندی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر ساف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑے گئے اور ان پر انگوشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کندہ تھے اور اس نے ان کو افود کے منڈھوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھر ہوں جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا وہ چوکنٹھا تھا انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی ایک بالشت اور چوڑائی ایک بالشت تھی اس پر چار کتاروں میں انہوں نے جواہر جڑے یاکوتے سرخ اور پکھراج اور زمورت کی کتار تو پہلی کتار تھی اور دوسری کتار میں گوھرے شبے چراغ اور نیلم اور ہیرا تیسری کتار میں لیشم اور یشن اور یاکوت چوتھی کتار میں فروزہ اور سنگ سلمانی اور زبرجد یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق بارہ تھے اور انگشتری کے نقش کی طرح بارہ قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کندھا تھا اور انہوں نے سینہ بند پر دوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں اور انہوں نے سونے کے دو خانے اور سونے کے دو کڑے بنائے اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا اور سونے کی دو گندی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں منڈوں پر سامنے کے رخ لگایا اور انہوں نے سونے کے دو کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگایا جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا اور انہوں نے سونے کے دو کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں منڈوں کے سامنے کے حصہ میں اندر کے رخ جہاں افود جڑا تھا لگایا تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بٹے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو افود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح باندھا کہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر افود سے الگ نہ ہونے پائے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور اس نے افود کا جببہ بھن کر بلکل آسمانی رنگ کا بنایا اور اس کا گریبان زردہ کے گریبان کی طرح بیچ میں تھا اور اس کے گردہ گرد گوٹ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ پھٹ نہ جائے اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیرے میں آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جببہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا پس جببہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک گھنٹی تھی اور پھر ایک ایک انار جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے باریک کتان کے بنے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے اور باریک کتان کا امامہ اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجہ میں اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمر بند بھی بنایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے مقدس تاج کا پتر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا خداون کے لیے مقدس اور اسے امامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتہ لگایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان اس کی گھنٹیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے اور گھٹا ٹوپ مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی خالوں کا غلاف اور تخت کی خالوں کا غلاف اور بیچ کا پردہ شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش اور میز اور اس کے سب ضروف اور نظر کی روٹی اور پاک شمدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ اور اس کے سب ضروف اور جلانے کا تیل اور خوشبودار بخور اور خیمہ کے دروازہ کا پردہ اور پیتل منڈھا ہوا مذہبہ اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور حوز اور اس کی کرسی سہن کے پردے اور ان کے ستون اور خانے اور سہن کے دروازہ کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑے ہوئے لباس اور حرون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا جو کچھ خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اس کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداون نے حکم دیا تھا انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا اور موسیٰ نے ان کو برکتا ہے کروچ چالیس بام اور خداون نے موسیٰ سے کہا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا اور شمدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا اور بخور جلانے کی زرین قربانگاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا اور مسکن کے دروازہ کا پردہ لگا دینا اور سوختلی قربانی کا مذبہ خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ کے سامنے رکھنا اور حوز کو خیمہ اجتماع اور مذبہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور سہن کو چاروں طرف سے گھیر کر سہن کے دروازہ میں پردہ لٹکا دینا اور مسا کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسا کرنا اور یوں اسے اور اس کے سب ضروف کو مقدس کرنا تب وہ مقدس ٹھہرے گا اور تو سوختلی قربانی کے مذبہ اور اس کے سب ضروف کو مسا کر کے مذبہ کو مقدس کرنا اور مذبہ نہائی تھی مقدس ٹھہرے گا اور تو حوز اور اس کی کرسی کو بھی مسا کر کے مقدس کرنا اور حارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا اور حارون کو مقدس لباس پہنانا اور اسے مسا اور مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کہن کی خدمت کو انجام دے اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا اور جیسے ان کے باپ کو مسا کرے ویسے ہی ان کو بھی مسا کرنا تاکہ وہ میرے لیے کہن کی خدمت کو انجام دیں اور ان کا مسا ہونا ان کے لیے نسل در نسل عبدی کہانت کا نشان ہوگا اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداون نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا ان کے بینڈے کھینچ دیئے اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا اور مسکن کے اوپر خیمہ کو تان دیا اور خیمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور شہادت نامہ کو لے کر صندوق میں رکھا اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لیا اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردہ کے اندر کیا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور میز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتما کے اندر رکھا اور اس پر خداون کے روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور خیمہ اجتما کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمدان کو رکھا اور چراغ خداون کے روبرو روشن کر دیئے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور زرین قربان گاہ کو خیمہ اجتما کے اندر پردہ کے سامنے رکھا اور اس پر خشبودار مسالحہ کا بخور جلایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن کے دروازہ میں پردہ لگایا اور خیمہ اجتما کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا مذبہ رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھائی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے حوز کو خیمہ اجتما اور مذبہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا اور موسیٰ اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے جب جب وہ خیمہ اجتما کے اندر داخل ہوتے اور جب جب وہ مذبہ کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن اور مذبہ کے گردہ گرد سہن کو گھیر کر سہن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا تب خیمہ اجتما پر عبر چھا گیا اور مسکن خداون کے جلال سے معمور ہو گیا اور موسیٰ خیمہ اجتما میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ عبر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ عبر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بھڑتے پر اگر وہ عبر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھنا جاتا کیونکہ خداون کا عبر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا تھا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی موسیقی